بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھا دوں ویورز جو میری بہنیں میرے چینل پر نہیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں سیم ڈزائنر کا ہے اسی طرح سے لائک کریں گے ہم یہ ہمارا کپڑا کراچ کر کے کپڑا دیا چھے گاز ڈزائنر نے پانچ گاز لیس ہے ہماری نیچے لائننگ کا کپڑا دیا تین گاز یہ ڈزائنر نے کپڑا دیا اتنا ہمیں لمبائی شرارے کی رکھیں گے اٹھالی سینچ کمر رکھیں گے تیتی سینچ جسم کا سائد ہے ہمارا چھے گاز کپڑا ہے ہمارا ٹوٹل شرارے کا ویورز سب سے پہلے داگا کھول کے اس کے کرش کھول لیں گے کرش کھولنے کے بعد جتنی ہماری لمبائی ہے پوری پوری لمبائی کٹنگ کر لیں گے یہ فورٹی ایٹ انچ ہماری لمبائی ہے اٹھالیس انچ اٹھالیس انچ کے چار پیس کٹنگ کر لیں گے اٹھالیس انچ کے جو ہماری لمبائی ہے اتنے ہم نے چار پیس کٹنگ کر لینے دو ایک سائڈ کے دو ایک سائڈ کے یہ دیکھیں ویورز چار پیس میں نے کٹنگ کر لیے کٹنگ کرنے کے بعد پیس کھول لیں گے یہ دیکھیں چاروں پیس ہمارے آگے یہ چاروں پیس اس سائیڈ پہ آستین بنائیں گے ویورز یہ دو انچ میں نے اوپر بیلٹ کا چھوڑ لیا اگر ہماری لمبائی 42 انچ ہوگی تو ہم آسن 15 انچ تیار کریں گے اگر ہماری لمبائی 48 انچ ہوگی تو ہم آسن 20 انچ تیار کریں گے ویورز بعض لڑکیں ہائی ویسٹڈ پہنتی ہیں اوپر بانتی ہیں تو ان کا آستین آپ نے بڑا رکھنا ہے نورمل 15 انچ رکھنا ہے چاریس 42 لمبائی کو یہ دیکھیں یہ اس سائیڈ پہ ہمارا آستین آگیا یہ ہماری سائیڈ کی سلائییں لگیں گی یہ دو پلے ہمارے ایک سائیڈ کے یہ دو ایک سائیڈ کے یہ ہمارا آستین آجائے گا سینٹر میں یہ ہماری سائیڈ کی سلائی لگ جائے گی اسی طرح یہ سائیڈ کی سلائی لگ جائے گی ویورز یہ دیکھیں میں نے سیڈ کی سلائی لگا لی یہ دیکھیں اوپر سے نیچے تک سیڈ کی سلائی میں نے لگا لی ہے اسی طرح یہ دوسری سیڈ کی میں نے سیڈ کی سلائی لگا لی یہ ہمارا اوپر علیدہ سے بیلٹ آئے گا بیلٹ لگا لیں یا مکمل لاسکٹ ڈال لیں آپ یہ کپڑا ہمارا بریگ تھا اس لیے میں نیچے یہ لائننگ لگاؤں گا اگر آپ کا کپڑا بریگ نہیں ہے تو بے شک آپ لائننگ نہ لگائیں یہ ہمارا آسن آسن کی جگہ آ جائے گا اس طرح سے یہ چونٹے ڈال کے برابر کر لیں گے اس کو یہ ہمارا بیلٹ ریورز میں بیلٹ لگاؤں گا آپ نے لاسکٹ ڈالنا تو آپ لاسکٹ بھی ڈال سکتے ہو یہ دیکھیں میں نے کچھ کر لیا اس کو اسی طرح میں نے اوپر کچھا کر لیا اب اس طرح سے نالی کی سلائی نکال لیں گے بے شک آپ نے الہدہ الہدہ نکال لیں میں ایک ساتھ ہی نکال لوں گا دونوں کپڑوں کی آسن کی سلائی نکالنے کے بعد ساتھ انچے اوپر سے زپکہ چھوڑ دیں گے یہ ساتھ انچے زپکہ چھوڑنے کے بعد باقی کو سلائی لگا لیں گے زپ ہماری اس طرح آئے گی ادھر سے سلائی شروع ہوگی اس طرح اور اس طرح گمہ آکے بیک سیڈ میں لے جائیں گے آسن کی سلائی اور دپ لگانے کے بعد یہ بیلٹ لگائیں گے بیلٹ ہمارا اس طرح آئے گا یہ دیکھیں ادھر سے ہماری ہائی شروع ہوگی اس طرح کمر ہماری تیتی سینچ ہے ساڑھے سولہ ایک سائیڈ کی آئے گی یہ دیکھیں اس طرح ساڑھے سولہ پورا کر لیں گے ایکسٹرا بیلٹ کٹنگ کر دیں گے اگر دباؤ رکھنا تو آپ بیلٹ سیڈ میں دباؤ رکھ سکتے ہیں بعد میں کھولنا پڑے تو کھول سکتے ہیں پھر یہ دیکھئے گا اس طرح زپ لگانے کے بعد جو رائٹ سائیڈ ہے یہ زپ کے بلکل ساتھ شروع ہوگی اس طرح جو لیفٹ سائیڈ ہے ادھر سے آپ نے دو انچے دھائی انچے ایکسٹرا چھوڑ دینا تاکہ لود یا ٹائٹ وغیرہ کر سکیں اس طرح یہ صرف اس لئے میں نے چھوڑا تاکہ لود وغیرہ کر سکیں ویورز ویڈیو میں نے لمبی ضرور بنائی ہے لیکن میں نے بڑے آسان طریقے کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے یہ دیکھیں اب نیچے لمبائی کی طرف آجیں بیلٹ ہمارا فرض کریں کمپلیٹ ہو گیا اس طرح آپ نے اوپر سے اٹھا کے اس کی لمبائی پوری کرنی ہے بیلٹ سے پکڑ کے لمبائی پوری کرنے کے بعد یہ نیچے الہدہ سے کپڑا لگائیں گے ویورز آپ کو وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں اب ڈزائنر نے یہ پٹی دی تھی اسی طرح میں پٹی لگاؤں گا پٹی کے نیچے پہلے کپڑا لگا کے پھر لگائیں گے ویورز سب سے پہلے نالی کی سلائی لگا لیں گے سب سے پہلے نالی کی سلائی لگائیں گے ایک سائڈ کی ویورز جو میری بہنیں میرے چینل پر نئی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیا گرے لائک میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا ہماری حوصلہ حضائی جویتیس میں ویڈیو لیٹ اس لئے آتی ہے کہ مصروف بہت زیادہ ہوتا ہوں میں بہت کم ٹائم ملتا ویڈیو کے لئے یہ ہماری ایک سائڈ کی نالی کی سلائی کمپلیٹ ہو گئی یہ دیکھیں ادھر آپ نے کٹ لگانا یہ دیکھیں یہ کٹ بہت ضروری ہے جس جگہ سے ہم نے نالی کی سلائی شروع کی تھی وہاں آپ نے ایک کٹ لگا لینا یہ دیکھیں اس طرح اسی طرح آپ دوسری سائیڈ کی نالی کی سلائی لگا لیں گے موسیقی 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 یہ آپ کی دوسری سائیڈ کی نالی کی سلائی بھی ہو گئی ادھر بھی کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں نالی کی سلائی یہ ہماری دونوں کمپلیٹ ہو گئی اب اوپر سے آپ نے ساتھ انچ زپ کے لیے چھوڑ دینا ساتھ انچ زپ کے لیے چھوڑنے کے بعد بقایا کو سلائی لگا لیں گے فرنڈ سے سلائی شروع ہوگی گول گمہ آکے بیک سیڈ میں اینڈ پہ ختم ہوگی اس طرح سے آپ نے ادھر سے سلائی شروع کرنی اس طرح یہ میں نے زپ کا نشان لگا لیا یہ ہماری زپ آ جائے گی ادھر سے سلائی شروع ہو کے اس طرح سلائی آئی اور اسی طرح سلائی بیک سیڈ میں اوپر جا کے ختم ہو جائے گی ویورز جو میری بہنے اور بھائی میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو ساتھ سکرائب کر لیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں لائک میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا ہماری ہوں سلاحفظہ جو تیس میں یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی یہ دیکھیں میں سیدھا کر کے دکھا دوں آپ کو یہ ہماری زیپ پائے گی اب ویورز یہ میں زیپ لگانے لگا ہوں گم زیپ ہے آپ نے ہمیشہ ہاپ پیر کے ساتھ لگا رہی اب میرا ایکسپریئنس بہت زیادہ اس لئے میں فل پیر کے ساتھ لگاؤں گا یہ زیپ آپ نے اس طرح بند کر کے یہ نشان لگا لینا یہ کپڑے کے اوپر اور زیپ کے اوپر اب یہ نشان کے اوپر جو کپڑا اور زیپ کے اوپر نشان آیا نشان سے آپ نے شروع کرنا کبھی آپ کی زیپ وغیرہ چرکے گی نہیں یہ زیپ ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب بیلٹ پورا کر لیں گے یہ ہمارا ساڑھے سولہ ہماری کمر تھی یہ بیلٹ پہ نشان لگا لیا ہم نے اس طرح ہمارا بیلٹ آئے گا جو کپڑا زیادہ ہے اس کو چننڈ ڈال لیں گے جو کپڑا زیادہ ہے اس کو چننڈ ڈال لیں گے بیلٹ کو سلائی لگا آ کے ویورز یہ میں اوپر بیلٹ لگا رہا ہوں اگر آپ لاس کرپ گیرہ ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر ہائی ویسٹڈ آپ نے سلائی کرنا تو آپ نے آسن بڑا رکھنا ہے یہ گلتی نہ کرئے گا کیونکہ اکثر ہمارے بھائی دردی گلتی کر لیتے ہیں ہائی ویسٹڈ بنا دیتے ہیں لیکن آسن وہی چھوٹا رکھ دیتے ہیں اگر ہائی ویسٹڈ بنایں گے لمبائی لمبی کریں گے تو آسن بھی لمبا رکھئے گا یہ دیکھیں ساڑھے سولہ ہمارا تیار ہو گیا چتنی ہماری کمر تھی یہ میں نے چننڈ ڈال کے پورا کر لیا اس کو اب یہ بیلٹ پورا کر لیں گے یہ بیلٹ کی بیک سیڈ میں یہ سلائی لگا لوں گا ویورز دباؤ وغیرہ بیک سیڈ میں رکھ سکتے ہیں آپ تاکہ اگر کھول نہ پڑے کل کو کھول سکیں سلائی چیل لیں گے گول بیلٹ ہے یہ میں لگا رہا ہوں یہ بھی کسی ویڈیو میں آپ کو سمجھا دوں گا گول بیلٹ کس طرح گٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آئے گا ہمارا دباؤرہ سے سمجھا دیتا ہوں سینٹر سے آپ نے انچی سٹیپ کے ساتھ ناپ لیں ساڑھے سولہ ہماری کمر ہے ایک سائڈ کی ٹوٹل تیس انچ ہے ترٹی تھری انچ یہ ساڑھے سولہ پہ میں نے نشان لگا آکے ادھر سے شروع کریں گے یہ دو انچ میں نے اس لیے چھوڑا تھا تاکہ تانگ بغیرہ لود بغیرہ کر سکیں یہ نشان لگا لیں گے زپ کا اس طرح بیلٹ ہمارا اوپر نیچے نہیں ہوگا یہ نشان سے شروع کریں گے ویورز جس طرح بین کی سلائی لگاتے ہیں آپ نے سیم ایسی طرح سلائی لگا لیں ویورز جو میری بہنیں اور بھائی میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سابسکرائب کر لیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیا کریں لائک میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا ہماری حوصلہ ہفضائی و تیس میں ویڈیو لیٹ آنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ بہت مصروف ہوتا ہوں میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ مشکل سے مشکل چیز آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو آسانی رہے یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب اوپر کناڑے کا بخیہ لگا لیں گے یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی یہ دیکھیں بیلٹ ہمارا لگ چکا ہے اب ہکس ہائی لگائیں گے یہ دیکھیں ساڑے سولہ ہماری کمپل تیار ہے تیتی سنچ ہماری کمپل تھی اب ادھر سے آپ نے ہائیں شروع کر لیئے اور ادھر تک لگانیئے تاکہ جو بھی سائد ہے وہ پورا آ جائے اپنی طرف سے بہت آسان طریقہ میں نے سمجھایا آپ کو اب ہاں یہ لگا لیں گے میرے چینل کے اوپر کلیوں والا بھی شرارہ میں نے سلائی کیا ہوا اس طرح ہی بڑھا لیتے ہیں ویورز یہ جو ہے یہ سلائی کرنے کے بعد بھی کرش کر لیتے ہیں کافی طریقے ہیں کسی طریقے کے ساتھ بھی آپ سلائی کر سکتے ہیں پہلے سلائی کرنے کے بعد بھی کرش کروا سکتے ہیں اس کو اب یہ ڈزائنر نے کرش کر کے دیا تھا ہمیں اسی لئے ہم نے اسی طرح ہی سلائی کر دیا ویورز ہمیشہ جو ہائیز لگاتے ہیں نا اس کے اوپر ڈبل سلائی لگایا کریں کیونکہ یہ استعمال بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھیں ہماری ہائیز کمپلیٹ ہو گئی اب ڈبل ہکس لگا لیں گے ڈبل ہائیز میں نے بنائی ہے یہ ہماری ایک ہک اسی طرح یہ ہماری دوسری ہک اگر آپ نے لازکٹ ڈالنا ہے تو آپ ہیپ سے چار کنچے زیادہ کپڑا راکھ کے لازکٹ ڈال لیں اب لمبائی پوری کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پورے پر لمبائی آپ نے جب بھی لینی ہے اسی طرح لینی ہے نیچے بشاک نہیں لینی ہے آپ نے اوپر کو اٹھا کر پھر لمبائی نہ پڑی ہے جب بھی لینگا ہو میکسی ہو ٹھیک ہے آپ نے ہمیشہ اوپر اٹھا کر پھر لمبائی نہ پڑی ہے پھر کٹنگ کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہے جو کوئی کسی کو نہیں بتاتا آپ نے جب بھی میکسی کی سکرٹ کی لمبائی وغیرہ لینی اسی طرح اوپر اٹھا کر پھر لمبائی نہ پڑی ہے پورے کوئی گول گم آکے نہ پڑی پھر کٹنگ کرنی یہ حق نکال لیا میں نے لیس کا یہ میں نے کٹنگ کر لیا کٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ لمبائی ہماری آگئی یہ 48 انچے لمبائی ہماری تیار ہے میں نے آسن 20 انچے تیار کیا اس کا کیونکہ یہ ہائی ویسٹڈ ہے یہ دیکھیں یہ نیچے سے میں نے کپڑا نکال لیا یہ یہ لڑکی نے بہت اوپر باندھنا ہے یہ دیکھیں پٹی میں نے تیار کر لی جو کڑھائی کی پٹی دی تھی اس کے نیچے میں نے کپڑا لگا لیا فنچین کے لیے پٹی تیار کرنے کے بعد یہ پٹی لگا لیں گے ویورز آپ نے پٹی نہیں لگانی تو آپ پیک کو وغیرہ کروا سکتے ہیں یہ ہماری پٹی کمپلیٹ ہو گئی اسی طرح دوسری سائیڈ کی پٹی لگا لیں گے دوسری سائیڈ کی پٹی لگانے کے بعد یہ نالی کی سلائی میں نے تھوڑی سی کھولی تھی یہ دوبارہ لگا لیں گے یہ نیچے ٹرائینگل بنا لیں گے تاکہ باہت دباؤ نہ نکلے لیجیے ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا طریقہ بہت ہی آسان لگا ہوگا اگر کپڑا موٹا ہے تو آپ نیچے لائننگ نہ لگائیے گا اگر آپ نے اوپر لاسکر ڈالنا ہے تو جو ہماری ہپ کا سائیڈ ہے اس سے چار کنچ زیادہ کپڑا راہ کے لاسکر ڈال لیجیے گا ایک سائیڈ کا لیجیے ویورز مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا کھیا رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا ملتے ہیں نیچے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ